لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا پڑھ رہا ہے اس پر آپ کی کیا پردگریہ ہے ہندوستان کی عوام غربت کی نیچے حیثے تک پہنچ چکی ہے ایسے حالات میں پربان منتری نے جو اعلان کیا ہے ان کا اپنا اعلان اپنی جہاں آئے لیکن ہندوستان کے ناغرکوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کو اور اپنی عوام کو ان سے مل کر کے کیسے بچائیں ایک ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے پسے مندر ہم کو مخمنتری نے بلایا کہ آپ ایک اچھی رائے دیجئے تاکہ ہم اتر پردیش کے عوام کو اس کی راستے پر لے چلے اور اس اس وبا سے بچانے میں کامیاب ہوں ہم پانچ اپریل کو مخمنتری کے اس عام منتر پر ان کی نواز سستان پر گئے اور کرننسنگ میں ہم نے یہ بات کہی کہ آل انڈیا محمدی مشن کل بھی عوام کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے اور کل بھی کھڑی رہے گے اور آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چلے گی اور اس وقت تک جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوگی جب تک ملک کے غریبوں کی پیٹ بھر نہیں جائیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ بھی ہمارا صحیح کریں زلائی انتظامیہ بھی صحیح کریں جب سب لوگ مل کر کے چلے گے تب ہی ہم اس جگ کو لڑ لیں گے لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ آل انڈیا محمدی مشن اکیلے ہی جگ کو لڑ کر کے اس وبا کو دور کر دے تو ناممکن چیز ہے ہم نے زلائی انتظامیہ سے بات کی اور ہم نے کہا کہ آپ ہماری امداد کیجئے ہم جو کچھ کر رہے ہیں امام کے سا وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے لیکن جب تک آپ کا صحیح ہمیں نہیں ملے گا اس وقت تک ہم ایک سے لے کر کے سو لوگوں تک موچنے میں ہم ناکام رہیں گے تو دلائی انتظامیہ کو کھل کر کے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے سامنے آنا ہوگا اور جب سامنے آئے گے تب ہی امام کی فلاح و بیبودی ہو سکے گی اور ورنک کوئی کسی قیمت پر گروبت ختم نہیں ہونے گا اور غریب لوگ جو بھکمری سے مر رہے وہ مرتے ہی رہیں گے اس لیے دلائی انتظامیہ کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ساماجی سنگٹل جو شہر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے آتصائیوں انہیں اوش پرات کرنا چاہیے اور کسی طرح کی کوئی روک نہیں لگانا چاہیے اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو دلائی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پواث پروائیڈ کریں تاکہ وہ گھروں گھروں تک اس ملکیت کو اس سامان کو ان کے گھروں تک پہنچا سکیں ہماری استدواء دلائی انتظامیہ سے اور مخمنطری سے بھی ہے کہ ہم نے جو رائے مخمنطری نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں رائے دیجئے آلی نیا محمدی مشان اپنی رائے دے ہم کو ہم نے پورے طور سے ان کو آہگاہ کیا ان کو بتایا کہ ان ان مددوں پر جو ہے آپ اگر عمل درامت کریں گے تو ہم انشاءاللہ مولا ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے لیکن اس جو نقطیں ہم نے پیش کیے تھے آج تک اس میں کوئی نہ کاروائی ہوئی نہ ہم کو اس کی اطلاع ملی بلکہ جگہ جگہ ہمیں بھٹکنا پر رہا ہے مخمنطری سے یہ استجوا کروں گا اپیل کروں گا کی وہ جس طریقے سے آلی نیا محمدی مشان کو وعدہ کیا تھا اور ذلہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم ہر حالت میں آپ کی مدد کریں گے ہم اسے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم عوام تک ان کی بھکمری کو اس وبا سے لڑ سکے جس طریقے سے آپ غریب عوام کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کو کھانا اور راشن پانی پہنچا رہے ہیں سرکار کے پورا سیوگ بھی کر رہے ہیں اور لوگ لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا پالن بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ تائید کر رہے ہیں لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور جو ہے سب کو بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا پورا پورا پالن کیا جائے مگر ایک سب سے بڑا اور اہم سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کو چلتے جس جو کی کرونا وائرس کی وجہ سے کیا گیا ہے تو اس بیماری کے تعلق سے آپ لوگ کس پرکار پرشاسن شاسن اور لوگوں اور عوام جنتہ کا سہیوگ کر رہے ہیں مدد پہنچا رہے ہیں بہت بات صاف ہے بات صاف یہ ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے اگر ہر آدمی گھر میں بیٹھ جائے گا تو یہ کرونا کی بیماری پورے ملک میں پھیلتی چلی جائے گی اسی حالات کو دیکھتی ہوئے سارے ڈاکٹر میدان میں آ گئے اور سارے ڈاکٹر کھڑے ہو گئے کہ ہم اس اس بیماری سے لڑتے رہیں گے اور ان کو فائدہ پہنچاتے جبکی اس کے برخیلہ وہ بھی اسی بیماری میں دھیرے دھیرے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر یہی سب سوچتے رہ جائیں گے کہ کرونا اور کرونا کے ساتھ ڈسٹینس بنائے رکھنا اور پھر دوری بنائے رکھنا گھر سے باہر نہ نکلنا اور اگر یہی چیزیں ہمارے ساتھ بھی واباسہ ہو جائیں گے تو ہم عوام کی کس طریقے سے ان کی مشکلات میں ساتھ دے سکیں گے تو ضروری ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں رہ پائے گا آپ کو کچھ لوگوں ہم نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک کمیٹی فارم کرنی ہوگی آپ کو کمیٹی فارم کرنی ہوگی اور اس کمیٹی کو جو ہے اس بات کی اجازت دے گی تاکہ محلے محلے جا کر کے عوام کو ان کی فراہ و محمودی میں ان کو مدد پہنچائیں تو اس صحیحے سے جب زیادہ کمیٹیاں نہیں قائم ہوگی اگر کمیٹیاں نہیں قام ہوگی تو ظلہ انتظامی اچھا ہے جساں نہیں محلت کر لے اور عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے میں ناکام رہے گی تو یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت سید ایوب اشرف جنہوں نے تمام باتوں پر اپنی رائے رکھی اب دیکھ لیں یہ سرکار پرشاسن کا کیا رویہ رہتا ہے اور ان تمام باتوں پر کیا ایکشن یا ریاکشن رہتا ہے اور کس طریقے سے عوام جنتہ اور تمام غریب لوگوں تک کی مددیں پہنچتی ہیں لکنو سے لمرہ نیوز کے لئے کیمرہ پسل محمد نوشاد کے ساتھ میں محمد سعد